تاریخ اگر کبھی کبھی بہت کچھ سوچنے اور گزرے ادوار کو ایک بار پھر سے جینے کا موقع دیتی ہے وہیں بہت سی بھولی بسری کہانیاں بھی سامنے لے آتی ہیں آج ایسی ہی ایک کہانی ہم آپ کو سنانے والے ہیں جو کہ پرانی دلی میں واقعہ مبارک بیگم مسجد کی جس پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا پرانی دلی کی یہ مسجد ایک انگریز افسر کی ہندو بیوی کے نام سے منصوب ہے آپ سن رہے ہیں حدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاست پونہ شہر سے ایک برہمن قاتون دلی آتی ہیں وہ دلی کے سب سے باثر سفید فارم سرکاری اہلکار کی بیگم بن جاتی ہیں اور پھر دلی میں ان کے نام پر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے یہ قصہ بظاہر عجیب سا معلوم ہوتا ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہوا تھا یہ مسجد پرانی دلی کے علاقے چاوری بازار کی تنگ گلیوں میں موجود ہے انیسویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد ایک توائف کے نام پر ہے اس کا اصلی نام مبارک بیگم کی مسجد ہے یہ واضح نہیں کہ سن 1823 میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد مبارک بیگم نے بنوائی تھی یا ان کی یاد میں تعمیر کی گئی مسجد کے مولوی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ مسجد مبارک بیگم نے خود تعمیر کروائی تھی وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی مسجد کس نے تعمیر کروائی یہ ابھی تک ایک سوال ہے لیکن یہ بات یقیناً درست ہے کہ کسی طوائف کی جانب سے مسجد تعمیر کروانا یا ان کے نام پر مسجد تعمیر ہونا کوئی عام بات نہیں جبکہ اس زمانے میں بادشاہ، ان کی بیویاں یا اشرافیاں مسجد تعمیر کرواتے تھے یہ بات واضح ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک بڑی شخصیت تھی تاریخ ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی لیکن جو بھی تفصیلات موجود ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں ان کا نام مبارک تھا اور وہ دلی میں رہتی تھی وہ ایک مراتھی تھی اور پونہ سے آئی تھی کچھ جگہوں پر ان کا نام چمپا آیا ہے لیکن اس کی تصدیق کے لیے زیادہ ذرائع موجود نہیں ہے سوال یہ ہے کہ چمپا یا جو بھی ان کا نام تھا کس طرح مبارک بیگم بنی یہ لڑکی پونے سے سفر کر کے دلی پہنچی اور پرانی دلی میں ان کے نام پر مسجد کیسے تعمیر ہوئی جہاں پر مغل تہذیب کا اثر نظر آتا ہے مبارک بیگم اصل میں ایک ہندو تھی جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کا مسلمان نام بی بی مرات مبارک ان نسا بیگم رکھا گیا لیکن وہ مبارک بیگم کے نام سے ہی مشہور ہوئی ان کی شادی برطانیہ کے پہلے ریزیڈنٹ جنرل ڈیویڈ آکٹر لونی سے ہوئی بعض مورخین کے مطابق انہیں جنرل آکٹر لونی نے بغیر شادی کیے ہی رکھا ہوا تھا یہ مغل بادشاہ اکبر شاہ دوئم کا دور حکومت تھا اور جنرل آکٹر لونی دلی میں حکومت برطانیہ کی جانب سے تیونات کیا جانے والے اہلکار تھے جنرل آکٹر لونی اور مبارک بیگم کی تعلقات کی نویت جو بھی ہو جنرل کی زندگی میں مبارک بیگم کی بہت اہمیت تھی مولوی جعفر مسان نے لکھا ہے کہ مبارک بیگم ڈیویڈ کو بہت عزیز تھی مبارک بیگم جنرل دیویڈ آکٹر لونی کی تیرہ بیویوں میں سے ایک تھی وہ جنرل کے سب سے چھوٹے بیٹے کی ماں بھی تھی مبارک اور ڈیویڈ نے شادی کی تھی حالانکہ وہ جنرل سے چھوٹی تھی لیکن دونوں کے درمیان تعلقات میں وہ ہاوی تھی اس لئے جنرل نے مبارک بیگم سے ہونے والے اپنے بچوں کی تربیت مسلمان انداز سے کرنے کا فیصلہ کیا ڈیلی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر انیرو دیش پانڈے کہتے ہیں برطانوی اور مغل حلقوں دونوں میں مبارک بیگم سے نفرت کی جاتی تھی مبارک بیگم اپنے آپ کو لیڈی آکٹر لونی کہلواتی تھی جو انگریزوں کو پسند نہیں تھا اور وہ اپنے آپ کو قدسیہ بیگم شہنشا کی ماں بھی کہلواتی تھی جو مغلوں کو پسند نہیں تھا جنور آکٹر لونی نے ایک پاک تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک باغ رکھ دیا مغل اس باغ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی تھیں آج کل توافوں کی مختلف ناموں سے تضلیل کی جاتی ہے لیکن مغل دور میں توافوں کو اس حد تک برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک مشہور نام تھا دلی میں اپنے دور کا آخری بڑا مشاعرہ مبارک بیگم کے محل میں ہوا جس میں چالیس شورہ شریک ہوئے جن میں سے ایک مرزا غالب بھی تھے انیر الدیش پانڈے کہتے ہیں کہ دلی میں اپنے قیام کے دوران جنرل آکٹر لونی نے مکمل طور پر مغلوں کی تحضیب و ثقافت کو اپنا لیا تھا اس لیے انہیں سفید فام مغل کہا جانے لگا زیاء الاسلام اپنی کتاب ویمن ان مسجد میں مبارک بیگم کے بارے میں ذرا مختلف رائے پیش کرتے ہیں بی بی سی مراتھی سے بات کرتے ہوئے زیاء الاسلام نے بتایا کہ یہ لڑکی جو پہلے ایک تواف ہوا کرتی تھی اپنے ماضی سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور معاشرے کی اشرافیہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی اسی لیے پہلے اس نے ایک برطانوی جنرل ڈیویڈ آکٹر لونی سے شادی کی اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک مسلمان سردار سے شادی کر لی مسجد تعمیر کروانا بھی اشرافیہ میں شامل ہونے کی ان کی کوششوں کا ایک حصہ تھا ایک تاریخی موقف یہ ہے کہ مبارک بیگم نے یہ مسجد تعمیر کروائی دوسرا موقف یہ ہے کہ اسے جنرل آکٹر لونی نے تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک بیگم سے منصوب کر دیا لیکن یہ مسجد یقیناً مبارک بیگم نے تعمیر کروائی اور جنرل نے اس کے لیے رقم فراہم کی قرون وستی کے زمانے میں خواتین نے کئی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائی دلی میں فتح پوری مسجد مقلبادشاہ شاہ جہاں کی اہلیاں نے بنوائی تھی لیکن زیاد اسلام کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتح پوری مسجد ایک بادشاہ کی بیوی نے تعمیر کروائی تھی جبکہ مبارک بیگم ایک دوائف تھی مسجد کی موجودہ حالت پر نظر دوڑائیں تو کچھ ہیوں منظر سامنے آتا ہے مسجد کے داخلے دروازے پر لگی ہوئی تختی پر مسجد مبارک بیگم لکھا ہوا ہے اصلی مسجد دو منزلہ ہے زمینی حصہ ایک طرح کا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور وہاں دکانے ہیں مسجد کے داخلے دروازے کی طرف جانے کیلئے ایک تنگ گلی سے گزرنا پڑتا ہے پہلی منزل پر مسجد قائم ہے وہاں نماز کیلئے ایک ہال ہے اور تین گمبت ہیں چند روز قبل بارش کی وجہ سے ان میں سے ایک گمبت گر گیا تھا مسجد کی تعمیر مکمل طور پر سرخ پتھروں سے ہوئی ہے حال ہی میں گرنے والے گمبت کے ٹکڑوں میں بھی سرخ ریت دیکھی جا سکتی ہے مسجد سن 1823 میں تعمیر کی گئی اور چند برسوں میں یہ اپنے وجود کے 200 برس مکمل کرنے والی ہے اس حال یہ واقعے کے علاوہ امارت کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا ہے گمبت کے گرنے والے حصوں کے علاوہ مسجد سے ہی سلامت دکھائی دیتی ہے پروفیسر رانی درود دیش پانڈے کہتے ہیں کہ پرانی دلی کے علاقوں میں رہنے والے لوگ آج بھی مبارک بیگم مسجد کو تواف کی مسجد پکارتے ہیں لیکن کوئی بھی اس نام سے پکارنے پر عجیب سا محسوس نہیں کرتا یہ اس مسجد کا باقاعدہ نام بن چکا ہے اور لوگ ماضی کے اس نام کو ہی استعمال کر رہے ہیں